مجلس ازادی قبولیت واسطے ملانتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد جمی مومنین و مومنات شہدائی ملت جعفریہ بلخص بشاورد شہدائی تمام دے درجادنی بلندی واسطے بلانتر صلوات اللہم ایک دفعہ الحمد رہ دفعہ شریف خصوصاً ملک مدعہ حسین سیادہ رفکار حسین نکوی امیر حسین گدارہ مرہم جملہ سعادات و مومنین جو اکثر ورشہین دے جتنے بھی ملت جعفریہ دیں احباب چلے گئے جمی مومنین و مومنات اور خصوصاً شہدائی پیشاورد شہدائی ایک دفعہ الحمد رہ دفعہ قرشریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احادن اللہ السماد ولم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کف آن احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احادن اللہ السماد ولم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کف آن احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احادن اللہ السماد ولم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کف آن احاد مجلس دا سواب ذکر دا سواب بطفیل اہل بیت پیغمبر جو بھی سواب ملک مدہ حسین سید ذرفکار حسین اکوین امیر حسین گدارہ مرہوم جملہ مومنین و ممنات سعداد اعظام غیر سعداد ملخص پی شاورد شہدہ تمام دے درجات نہیں بلندی بلندر سلوان پھر بھی سلوان بڑھو جا محمد حسین اپنے اپنے مرہومین دے درجات نہیں بلندی بلندر سلوان آگے آجو بیٹا آگے آجو سارے کہاں ہو جو ماشاءاللہ بھئی سارے طلاب آگین بھئی دینی اسلام بڑھا یقیناً بہت ہی علمی گفتگو ہونی ہے اس مقام دے تمام علماء کرام اپنے اپنے آسان اندازت پیغام اہل بیت پہنچے سن اور ایک چراغ ادارہ جسدی بنیاد تین دی ترویج واسطے رکھی گئی جسدی بنیاد لیلہیت مجتمل ہے بغیر کسے تمام دیں کیا ہے پیغام اہل بیت نوعام کی تاونجے اشاعت اہل بیت نوعام کی تاونجے تاکہ گھر گھر دے وچ پتہ چلیں کہ حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے دو ہی طاقتیں لڑ دیاں بھئین ایک رحمانی طاقت ہے ایک شیطانی رحمانی طاقت دنا حسین ابن علی ہے شیطانی طاقت دنا یزیدیت ہے یعنی حسینیت مقابلے یزیدیت ہے جس جس مقام تے بھی حسینی کردار زندہ ہو سی وہ گھر زندہ بعد ہو سی اور جس جس گھر دے وچ یزیدی کردار ہے وہ گھر مردہ بعد ہے لہذا آکھر نوحق بجانے وہاں ساڑھے کل دو ہی چیزان ذریعہ نجات دے وچ ویکھن واسطے اللہ نے دی دیاں فرمایا مصطفیٰ نے انی انی تارکن فیکو مصفقلین کتاب اللہ وائطرت احلالویل توڑے درمیان دو گرہ قادر چیزان چھوڑ رہے ہیں وزنی چیزان چھوڑ رہے ہیں دھم پلا چھوڑ رہے ہیں برابر چھوڑ رہے ہیں اے نہیں کہ ایک دا وزن زیادہ ہوئے دوسری دا کم ہوئے یا اس دا وزن کم ہوئے زیادہ ہوئے دے قرآن کم ہوئے نئی ترازو دے پلڑچ قرآن بھی ہوئے ترازو دے دوسرے پلڑچ آلالبیت بھی ہوئے نا قرآن دا پلڑا بھاری نظرہ سینا اول محمد دا پلڑا بھاری نظرہ سینا یقیناً ذریعہ نجات ہے ایک شاق ہے ایک ادارہ ہے اور پھر یعنی کہ اس ادارہ دنال روابط و مربوط تمام مومنین و مومنات دام سخنے خرمے جتنے بھی لوگ آن دیں اور تعاون و مدد فرمیں دیں اور پھر دار و زہرہ دے طلاب اسی طرح نال جامعہ حادی دے طلاب یعنی او طالب علم ہیں کہ جڑے اعمال لے وقت دے میمار ہیں اور انہاں قوم دے اعمال لے وقت دے قوم دے ترجمانی کرنی ہے انہاں لوگانو ہدایت کرنی ہے انہاں لوگانو رستاوی کامنا ہے چراغ ان اے چراغ دی روشنی مدھم نہیں پوندی ہوندی چراغ تو چراغ جلدے رہ ونجن تا روشنی یہ چیز آفا ہوندہ ہے روشنی مقدی نہیں ہوندی تا لہذا اے طالب علم دینی جڑا بھی بچہ طالب علم دینی ہوئے اس بچے دی اگر موت خدا نہ خواستہ آگئی ہے تو وہ موت بھی شہادت دی موت ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے والدین واسطے ذریعہ نجات اپنے اقربہ واسطے ذریعہ نجات اپنے عیزہ واسطے اقرائر جن تمام واسطے ذریعہ نجات ہے اور نداؤ آن دیئے کہ اے ملائقہ اے میرا او بچہ اب دا آ رہی ہے اس اب دا بیٹا آ رہی ہے کہ چیڑا میں کریم دی بار گاہج جھکن پی آن دا ہے ہر بچہ بادارے گھیڈنو ترجیح دین دا ہے ہر بچہ میلاؤ شکلو تماشا ویکھن واسطے ترجیح دین دا ہے لیکن توڑی عظمت بلند ہے انہاں بچیاں تو انفرادیت موجود ہے جیویں کہ جمام محمد باقر علیہ السلام مدینہ دی سرزمین کھڑن امام کھڑن دے سامنے لشکر بادشاہ پہ گزر دے سارے بچے دوڑ گئے ہیں ایک میرا امام نہیں دوڑے پوچھیا گیا بادشاہ روک گیا میں تو سارے پریشان ہوں سب بچے دوڑیں میرے لشکر نوے کے میرے جاہو جلال نوے کے میری عظمت نوے کے میری حیبت تو تمام بچے دوڑ گئے ہیں اے بچہ تو کیوں نہیں دوڑا مولا فرمین دے نہ میں تیرا رستہ روکا ہے نہ میں کوئی تکلیف دیتی تیرے ڈر رہا تھا ہاں خدا فرمین دے اتا قل لاو میں اللہ قل در رو مثلا اللہ تو ڈرنا چاہی دے دنیا دے بادشاہ مازو کیا ڈرنا چاہی دے اے بچہ تو کون ہے فرمین دے میں عام گرانے دا بچہ نہیں میں اہل البیت دے گرانے نا بچہ میں علی ابن الرضا موسیر رضا دا بیٹا ہوں علی ابن موسیر رضا دا بیٹا ہاں تو میرے عزیزو میرے بیٹو اے دین اے اسلام اے شاغ کہ جس دی تو ساں اب یار یہ جو موجود ہو علماء توڑی خدمت کر رہے ہیں دن دن رات توڑے کھلوں پیغام اہل بیت پہنچا رہا ہیں پیغام قرآن پہنچا رہا ہیں پیغام اہل بیت توڑے تک دے رہا ہیں سیرت اول محمد رجاگر کر رہا ہیں تا یقیناں توڑا بھی حق بڑھ دیں انہیں علم آسل کرو جی میں اساتذات چاہ دیں میرے ساتذات مقام ہے یا ساتذات ازت دیتی کرو ایک باپ دی مانے دن ماں پیو دی مانے دن میرے عزیزو مقصد پچھ پڑھا نہ زیادہ لیکن قریب ترین جملے دیں کیونکہ خطبہ ہی نہیں پڑھیا بس انجھیں گھلان توڑے بچے آیت میں انال دنال محبتیں ٹرپیاں بس خطبہ ہونا پڑھتا انہیں گھلان گھلائیں چوئیں توڑے نال ایک دو پیغام بس گھلان توڑے نال کرنی ہیں بہت مجمجی میں اندر آسی تھے لوگ انہیں نال بھی علماء ہم کھلا مہندے رہ سن پیغام اہل بیت پہنچیں دے رہ سن جیڑے دو چار والدین بیٹھیں انہیں تائی پیغامی ہوتے منہ چاہنا کہ اپنے اولاد دی تربیت اچھی کرو اولاد دی تربیت اصلا انداز اچھ کرو اس انداز اچھ کرو کہ کلنو اولاد تیرے باستے صدقہ جاریہ ہوئے بائے سے رحمت ہوئے تیری اولاد تیرے باستے بائے سے عذاب نہ ہوئے کیونکہ والدین موجود ہیں المال والبنونا زینتن فی الدنیا اللہ خیرہ مال والاولاد زینت ہے عریش خوبصورتی ہے دنیا جبی خوبصورتی ہے آخرت جبی خوبصورتی ہے پھر ایک اور مقام قرآن اللہ فرمینا مال والبنونا فتنہ تن فی الدنیا والآخرہ او دنیا والو یاد کر لو مال اور اولاد فتنہ ہے فساد ہے بربادی ہے دنیا جبی بربادی ہے آخرت جبی بربادی ہے او کیسی اولاد جسنو قرآن دی تعلیم نہ دیتی گئی ہمیں او اولاد کے جسنو قرآن دا پتا نہیں او اولاد کے جسنو اہلِ بیعت دا پتا نہیں او اولاد کے جسنو والدین دے حقوق دا پتا نہیں او اولاد کے جسنو دھی بیندی حزت و احترام دا پتا نہیں یقیناً اولاد فتنہ ہے لیکن کامیابی علیکی اولاد ہے او اولاد کامیاب ہے او زینت اولاد او غالدین واسطے دنیا جبی زینت ہے آخرت جبی زینت ہے جیڑی اولاد قرآن اور اہلِ بیعت اور سورت و سیرت و کردارج اول محمد دی سیرت نو اپنے اندر شامل رکھے او ماشاءاللہ تسا موجود ہو ماشاءاللہ اے نوجوانے بیٹے اے مدارے سے دینیہ دے طلاب اے موجود ہو تو صحیح کسے کوک جوں کسے پیٹ ماں دے پیٹے جو بہر آئے ہو والدین دی محبت جو نہیں کر کے بہر آئے ہو اور او والدین قربان کر رہے ہیں دنیا دی تمام اسے شانو کہ میرا بیٹا فلاں ہوئے فلاں ہوئے نہیں ایک چاندہ ہی ہوئے کہ میرا بیٹا دین مبین دی خاتے رہوئے اور دنیا بھی ہوئے میرے عزیزو بس اسے پیغامی چوں ایک حدیث فرمان مصطفیٰ پہنچائی بن جا نبی اے کونین فرمیدن کہ انسان دے دنیا ترے بھی رائن حدیت و شیعہ آیت اللہ مسکینی نے اپنے کتابے لکھا ہے آلاللہ مقامو فرمیدن انسان دے ترے بھی رائن بھائی ترے قسم دے ہیں پہ صحابہ عرض گتی یا رسول اللہ اکیڑے ہیں اکیڑے ہیں فرمایا انسان دے پہلا بھائی دوستہ کھاں بھرا کھاں وہ انسان دے دولہ تے پیسہ روپیہ بینک بیلنس بسم اللہ جنگے ہوں نے روپیہ بینک بیلنس کوٹھیاں کاراں چے داداں انسان انچ تے لڑن تے آوے تو بھرا نہ لی لڑ بھوند ہے کہ انچ میرے ہوا دے میرے صرف حلائیں جو سبان بزرگ علاوہ تو یہ نا تھوڑی تھی سبان حلاؤ جو بجھ دے بیٹھو ماشاءاللہ انتہ کافی کٹھے ہو گئے وہ یعنی مقصد کیا ہے انسان اس پیسے رجل ہے میری جے بیچ ہے کبلہ اصغر تہری صاحب کو لائے کبلہ سکلین صاحب کو لائے بھائی رجب علی کو لائے جس کول بھی ہے تمام احباب خالی نے بیٹھو ہیں ہر قین پتہ ہے اپنا بھرا جے بچ کی طرح کو لائے ہو دا ہے لیکن اس دا استعمال بھی جان دا ہے اس دی ضروریات بھی جان دا ہے اس دا طریقہ استعمال بھی جان دا ہے لیکن نبی کونین فرمین دین صحابہ جدا وقت نزا آن دا ہے نا موت آن دیئے زردی موت چھان دیئے اس لئے انسان اس پیسے دے پاسے دیتا ہے مربیاں دے پاسے دیتا ہے جگیرہ دے پاسے دیتا ہے کوٹھیوں دے پاسے سب دے پاسے متوجہوں کیا دے اے دولت تین پتر تو لکائیم تین بھراما تو چھپائیم تین چھپاؤ چھپا کے رکھائیں دساؤ تیرا ہون میری مشکل ہے مدد کیا فرمیسے دولت دینی دا ہون دیئے حضرت انسان جب تک تیرے آزا سلامتان توجہے تیری ہم تیری آزا جوارے چھوڑ گئے موت آمن قریب ہیں ہون میں تیری نہیں تیری غیر دیا فرمایا صحابہ اے کیسا بھی را آقا اے اچھا نہیں ہے بے وفا ہے پھر فرمایا دوسرا بھی را انسان دی اولاد وقت نظرہ انسان اولاد پوچھ دائے پتران دی خاتر پھراما منال والدہ اندال ونیا چھوڑیں دائے تی پوچھ دائے دساؤ آدن بابا جب مر گئی ہوں تا غسل و کفن دفن سوہم دفنہ کے باپس سرکار فرمایا صحابہ باتا ہوں ایک ایسا ہے عرض کیتے یا رسول اے بھی بے وفا دی را ہے فرمایا تیسرا انسان دا عمل ہے عزیزو بس اے جو دو پہلے جنہوں صحابی بے وفا بیٹھیا دین سرکار فرمایا دینے اے بھی بہ وفا بڑھ سکتے کیسے کیوں ہیں بڑھ دینے فرمایا یہ جیڑی دولت تیرے قول موجود ہے کہ جسنو تنو حلال و حرام نے دیتا سودھ نے دیکھ ریا کیا ایسا ملاوٹ کر رہی ہیں سودھ ملا جائی تا ایسنو خمس کٹ پاک کر نجاست نو بہر پھینک رزق نو حلال کر نہندہ بست توبہ کر کے پھر اس مال نو راہِ خدا دیو تے خرج کر مدارے سے دینیہ تے خرج کر امام برگاہ تے خرج کر مساجد تے خرج کر اس ردہ یا کھائے یہ تیری زندگی دیبا تیرا وفادار برا بڑھ جاؤ گئے اللہ اللہ یا اللہ 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 یقینا میں آپ سادن لونڈ وائن کے مجلس پڑھنی بس وہ جلدی جلدی دیوچی سارے احباب کیونکہ علماء بھی آگئے گھاسب نہ بنا کسے حق نہ کھوائیں سارے دعا فرمز میرے عزیز بچوں بیٹوں جتنے نوجوان طلاب موجود اللہ زندگی رکھنے چشم و چراغ وقت آون وقت میمار یقینا ملت قوم امید رکھ دیئے اور اچھے آسن انداز دین مبین دی خدمات انجام دی سو مقصد پہلے نوی آئیسے وفادار بنائے جا سکتا ہے مال اگر مدار ایسے دینی یا یتام کسے غریب یتیم بیٹی اس دے کل لباس نہیں تا لباس چا دے اس دے کل چھت نہیں تا چھت چا پہنچا کسے مسجد دے اگر ستر دفعہ کعبہ ڈہ بنجے اور اس دے بنا ون کل بہتر ہے ایک ترٹی اوی پین دی نوک دی دینی طالب علم دی مدد چکر یعنی ایک دینی طالب علم دا کتنا مقام ہے کتنی عظمت ہے تو سن نوجوان بیٹیاں دی اللہ تو دنی اور دوسرا فرمیدن دوسرا بے وفا کھانے اولادنو اسے اولادی تربیت اچھی کر کے بات دیندار بنا نمازی بنا آمدال وقت دی بے نمازی و بے حیاء نہ ہوں بے دین نہ ہوں بے دین ہوئے تو تیرے وست باعث عذاب دین اولاد تربیت سکھا انہیں دیکھے گئی ہوں تصدقے جاری جب تک انہ دیا اولادا قیامت تک راسن تیرے نام اعمال نیک یہ لکھیں دیا دعا ہے اللہ اس ادارے نے بھی کامیاب کرے اور فرمایا تیسرا بھی راہ عمل عمل او چیز ہے اقبال فرمیندن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو حصوم فرمیندن او بھی راہ ہے جڑا قبر رجبی نال ویند ہے واقت نہیں جیوزات کر رہاں پس اتنا آدم کہ آج ہے نوشبان المعظم کل و سدہ رات او پیان دیئے او سہستی دی ولادت دی رات پیان دیئے شبیع پیغمبر ہے ہم شکل رسول ہے حسین جنہ نان نباد ادا سو میں نان قبر رسول دیا کے سن وین دیا روند روند یو کو جا کہ نانا تیری شکل نظر نہیں آتی نانا میں مجھ ہی خواہ جنانا ملا فرمایا حسین دروہ جمیں نبی دعا پیا کرنا اللہ تنو ایک پتر دی سی ام اللہ اللہ دے بتا نہیں چھو بیٹا جن سی شکل سورت جمیں مصطفی دی وانگ سی کردار جمیں مصطفی بس میرے عزیزوں یارا شابان المعظم دی صبح ولادت ہوئی شہزادہ علی اکبر دیں اے او پتر حسین دا ہر کوئی حسین نموار کان دے میں نان دے بین چونکہ بیٹا ہے بطول خوش بلاؤ انہیں بس میں بلکل بین دے قریب آنا پیا اتنی محبت ہی مظلوم کربلال اپنے بچڑے دے آو بسم اللہ آو آو زندگی آو بلاؤ اجازت زندگی بلاؤ اتنی محبت ہی مظلوم نو کہ رات دے کئی کئی سے اٹھی بنجھ پتر دا سین چمی نا پتر دے دا دے بوسی بوسی اکس سار چمی نا کی بلا جن پتر دے دا دے لے پا یہ سن شبیع پیغمبر ہم شکل پیغمبر بابے دیکھو اللہ کیا دکھل ہے بابا میں نے اجازت دی میں میدان ہوئے یہ ابتدائی مجلس ہے دعا دے دعا دے ون واسطے حاضر ہوئے بھائی جان مل گئی اجازت حملہ کی تسوال چھوڑ دی تنوی دے اتنا قریبا دا دوی دفعی آیا تھا بابا ہی گھٹ پانی حج سہم حسین فرمین اکبر اپنی زبان میرے موہ چھوڑ دے یہ میری زبان توچ چھوڑ روکی آیا تھا بابا تو آیا حل لگتا زیادہ خوش سجد فرمین نانا محمد جام کوسر چاہی کر دی اما زہرہ انتظار پہ کر دی بابا ایلی انتظار پہ کر دی شہزادہ ترکی جنگ ودا کر دا ایک لئین ایلی اکبر جنگ جا دے خیام حسین ایلی بھالا گئی اجوان اجوان خیام نام آیا ہے سجد مڑ کے رٹھ بلاہو وین کر آیا دادارو دینے ظلم سمسین سمان لگا لاند ایو داد ودا بابا بچڑا لاند بی ایلی بلاہو سوڑی آئے گی دی آبادن یہ بابا سوڑے بچڑے دا سلام ہجوان جدہ خیاس بابا میرا سلام ہوئی حسین بھجڑا شروع کی دائی مقاتل جمیل دائی جدہ بھجان دی تا مد مکی زو وات اٹھے آؤ وات جن یا وات اٹھے یا وات جن یا کوئی کمی نا سجی و پیار کر دا کوئی کمی نا کبی و پیار کردائیں حسین سجی بھلا آؤ بھلا آؤ آؤ سیدہ رادیوں بی بی رادیوں سون رو بی ٹھو عی گی دین ممبر دی کس میں حسین اٹھ دائی وات جن دائی رو رو کے عد دکھ آئے ڈٹھ آئی ہو وے آمی ڈ اکبر کھ مہ سجد یک سا آت اول آن دا این نا ہی لہ آن جی زندگی آؤ نے بھلا آؤ نے بھلا آؤ نے جوان یا مان بھلا آؤ نے رون دائی ودا یوں سین دائی آد ودا آئے ڈٹھ آئے آئے آمی ڈ یوسیف کو آم سجد یک سا آت لاندہ روندائی بھائٹ لفظ بدلانچا رو رو کیا در کھائیں ڈٹھ آئے آئے آمی ڈ یک بار رکھو مسجد یک سا آت لاندہ این نائی لہان آ آ جی وما آ آ لاندھ لعنت اللہ قومت بالنین و سیعلم اللہ علیہ وسلم